بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صادق علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ با فضیلت ترین فریضہ اور واجب ترین فریضہ رب کی معرفت ہے اور اس کی عبودیت اور بندگی کا اقرار ہے اب تک کی بحث میں ہم نے آپ کے سامنے ضرورت معرفت اہمیت معرفت فضیلت معرفت زندگی میں دین حق کا کردار فردی زندگی میں اجتماعی زندگی میں علم اصول دین کی فضیلت یہ ساری بحثیں ہم نے آپ کے سامنے اب تک کی بحث میں پیش کی یہ مقدماتی بحث جب ختم ہوئی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے رب کو ہم کیسے پہچانے اس لیے کہ معرفت کے بغیر جو اعتقاد ہوتا ہے وہ کارشاز نہیں ہوتا ہے کسی کا سمجھایا ہوا اعتقاد جو ہوتا ہے وہ کوئی دوسرا کچھ آکے سمجھا دے گا ہم اس کے ہو جائیں گے کوئی تیسرا آکے کچھ سمجھا دے گا ہم اس کے ہو جائیں گے سمجھانے سے عقیدانی بنتا ہے خود اپنی محنت مشقت زہمتوں پریشانیوں سے جب انسان جستجو کر کے کوئی عقیدہ لیتا ہے تو وہ عقیدہ بنتا ہے اسی لیے اصول دین میں کیا کہا کہ کسی کی بات پہ بھروسہ نہ کرو تقلید اصول دین میں کیا کہا حرام ہے اپنے رب کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچان ہوگی اپنے رب کی معرفت حاصل کرنی ہے تو کیسے معرفت حاصل کرنی ہے کون ہے تمہارا رب پہچاننا اگر اپنے رب کو ہے تو اپنے رب کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے دو راستے ہیں خدا کو پہچاننے کے ایک ان لوگوں کا طریقہ ہے جو اہل اللہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا ہے ان کا طریقہ معرفت کچھ اور ہے جو اسے آخر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن جو لوگ اہل اللہ نہیں ہیں جو معرفت کے وہ زینے پر نہیں پہنچے ہیں جس زینے پر پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر ہر جگہ اسے خدا دکھائی دیتا ہے اس درجے تک پہنچنے سے پہلے معرفت کے تین راستے ہیں ایک برہان امکان دوسرے برہان نظم اور تیسرے برہان فطرت ان تین دلیلوں کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کر دکھتے ہیں خب یہ تو اسطلاحی بات ہوگا کسی کچھ سمجھ میں نہیں آیا برہان امکان کسے کہتے ہیں اور برہان نظم کسے کہتے ہیں اور برہان فطرت کسے کہتے ہیں یہ تو مشکل ہو گئی بات لہذا اسے سادہ ہونا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے برہان امکان قائدہ امکان کیا ہے کسے کہتے ہیں قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد اکرامی ہے ہم سب اس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ ہم آج سے پچاس سال پہلے موجود نہیں تھے تھے نہیں تھے آج سے پچاس سال پہلے ہم موجود نہیں تھے یا ہم سے جو بزرگ پچاس سال کے ہیں وہ اس سے پچاس سال پہلے نہیں تھے بڑھتے چاہیے تھے نہیں تھے انیس سو ایک میں ہم میں سے آپ سے کوئی نہیں تھا نہیں تھا اور اللہ ہمیں سب کی حیات کو طولانی کرے دو سو سال کا تین سو سال کی عمر دن عمر نو صحت و سلامتی کے ساتھ عطا کرے اللہ ہم سب کو لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے ہوگا ایسا کی نہیں ہوگا یہ ہمارا ایک زمان میں نہ ہونا ایک دور میں ہونا پھر ایک زمانے میں نہ ہونا یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں وجود عطا کر رہا ہے ہے یعنی ایسا یعنی ہمارا وجود اور ہمارا عدم برابر ہے کوئی پش کرے گا تو ہم وجود میں آئیں گے کوئی ہے جو وجود دینے والا ہے اب جو وجود دینے والا ہے اگر وہ ہمارے ہی جیسا ہوا تو پھر سوال آئے گا کہ اس کو کس نے وجود دیا اور پھر اس کو کس نے وجود دیا تو بڑھتے چلے جائے گے بات کا بھی تمام نہیں ہوگی لہذا ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسا ہو جو ہمارے جیسا نہ ہو جس کیاں ہماری جیسی کوائلٹی اور صفت نہ پائے جاتی ہو وہ کون ہے وہ ہمارا خالق ہے اب وہی جو ہمارا خالق ہے وہی اسی کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے قرآن میں وہ کیا کہتا ہے اس سلسلے میں ام خولقو من غیر شہین ام ہم الخالقو کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا گئے کیا ہم لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یا ہم لوگ خود اپنے خالق ہیں نہیں ہم لوگ خود اپنے خالق ہیں نہیں ہے پس اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہمارا خالق ہے پس جب کوئی ہمارا خالق ہے تو وہ خالق ہمارے جائزہ آگر ہوگا تو وہی مشکل پہ جائے گی یہی حدیث امام رضا نے فرمائی جب آرد کوئی پوچھتا ہے مَتْدَلِيلُ عَلَىٰ حُدُوثِ الْعَالَمِ اے مولا یہ بتائیے کہ یہ کائنات حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھی ابھی ہے پھر نہیں رہے گی کیا دلیل ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا یہ کائنات یہ عالم حادث ہے امام نے کیا فرمایا انت لمتکن سمکنت تم نہیں تھے پھر ہو گئے وَقَدْ عَلِمْتَ اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے تم نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا ہے کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وَلَا قَوْنَكَ مَنْحُوَ مِسْلُقْ بیہرون نوار جل تین صفحہ چھتیس اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے جیسا نہیں ہے پس کوئی ہے جس نے تم کو آدم سے وجود عطا کیا لباسِ وجود پہنایا پس جس نے وجود کا لباس پہنایا وہی تمہارا مالک ہے وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارا خالد ہے برہانِ امکان قائدِ امکان جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دونوں پلہ برابر تھا وجود کا بھی پلہ بھاری تھا آدم کا بھی پلہ برابر تھا دونوں برابر تھا جس نے آدم کو ختم کر کے وجود عطا کیا وہی وہ مالک ہے جو ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے ہمارے باپ سے زیادہ چاہتا ہے ہمیں خود اپنے آپ سے زیادہ چاہتا ہے انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے سے بچے سے کیوں محبت کرتا ہے اپنے بچے سے زیادہ کیوں محبت کرتا ہے اس لئے کہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہے اس لئے کہ اس کے وجود کا حصہ ہے اور بچہ برواد بھی کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ اپنے وجود کے حصے سے بیجا لات پیار کرتا ہے تو اسے بچہ برواد ہوتا ہے جہاں کنٹرول کرنا چاہیے وہاں کنٹرول نہیں کرتا ہے جہاں کنٹرول نہیں کرنا چاہیے وہاں کنٹرول کرتا ہے تو ہاں سے نکل جاتے ہیں بچہ لہٰذا قائدہ امکان پہلی دلیل ہے ہم جیسے نادانوں کے لئے جو کچھ نہیں جانتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ہم پہلے نہیں تھے پھر ہوئے دوسری دلیل برہان نظم ہے برہان نظم کیا ہے یہ بہترین برہان اور بہترین دلیل ہیں بہترین دلیل ہیں ہر جس نے بھی خدا کی بحث کی ہے ہر ایک نے اس کو اپنے لئے بعض لوگوں سے برہان صدیقین کے نام سے بھی یاد کیا برہان نظم کیا ہے برہان نظم وہ برہان ہے جو خالق کے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے جو اس کی وحدانیت کو بھی ثابت کرتا ہے جو اس کی معرفہ سے بھی آشنا کراتا ہے جنگلوں میں آپ چلے گئے بیابانوں میں آپ چلے گئے وہاں دیکھیں ایک بہترین تختی جس پر بہترین انداز میں لکھا ہوا ہے بلکل ترتیب کے ساتھ یہ ترتیب سے سہرہ میں لکھا ہوا ہونا ایک کاغذ کے اوپر آپ کو کیا سمجھاتا ہے کچھ سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا ہے کچھ ذہن میں بات آتی ہے نہیں بات آتی ہے کوئی ہے جس نے اس تختی پر لکھا ہے لکھنے والا بڑا منظم ہے رائٹنگ اس کی بڑی اچھی ہے دو آدمیوں نے نہیں لکھا ہے بلکل ایک جیسا لکھا ہوا ہے یہ ساری بات سمجھ میں آتی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے نہیں سمجھ میں آتی ہے آتی ہے نا سہرہ میں چلے جائیے ایک تختی ہو ایک لوہ ہو ایک بلیک بورڈ ہو جو کچھ بھی پڑا ہو ایک پتہ ہو اس پر لکھا ہو بہتر ہی نس تعلیق میں تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا بس یہ وہ برہان ہے کہ جہاں پیغمبر اکرم نے جس کی تعقید کی دین کہتا ہے بڑھیوں سے بھی دین سیکھو عورتوں سے بھی دین سیکھو لیکن کون سا دین جو علم کے ساتھ ہو لیکن ایسا یہ برہان نازم پیغمبر اکرم گزر رہے ہیں پوچھا بی اممہ یہ بتائیے کہ خدا کی ہونے کی دلیل کیا ہے چرخہ کات رہی تھی وہاں چرخہ سمجھتے ہیں ہم لوگ وہ چرخہ کات رہی تھی وہ کرتے کرتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ روک لیا کہا نبی اللہ میں یہ چرخہ کات رہی تھی جب میں نے ہاتھ روک لیا تو یہ چل نہیں رہا ہے تو جب یہ اتنا سا چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل رہا ہے تو یہ اتنی بڑی پوری کائنات بغیر چلانے والے کیسے چلے گی یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پیغمبر اکرم نے فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ بوڑھی عورتوں سے دین سیکھو یہ کیا مطلب ہے یہ ایسے باتوں باتوں میں بڑے بڑے برہان کو حل کر دیکھو یہ ہے مرحلہ نہ یہ کہ رسم و رواج بڑھی عورتوں سے سیکھو میرے اببہ یہ کرتے چلے آئے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں لقد وجدنا علیہ آبان کہ یہ نہیں تمہارے اببہ اگر غلط کرتے چلے آئے تھے تم بھی خوران کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہیں کہ کسی کی طرف سے آپ بول رہے ہیں نا قرآن کہتا ہے یہ لوگ کہتا ہے لقد وجدنا علیہ آبان ہم نے تو اپنے اببہ کو ایسے کرتے دیکھا اب ہم کیسے بدل دیں قرآن کہتا ہے تو بھارے اببہ غلط کرتے چلے آئے تھے تو تم بھی غلط کروگے صحیح رازتے پر کیوں نہیں جاتے صحیح کیوں نہیں دیکھتے اے جوان پیغمبر اکرم کی حدیث اے جوان دیکھو اپنے بزرگوں کی غلط سنت و رویش پر چلنے والے نہ بنو بلکہ ایسے بنو کہ خود ایک صحیح سنت لے کر آؤ کیریٹ کرو صحیح سنت جس سے خدا راضی ہو تاکہ آئندہ آنے والی نسل تمہارے نقش قدم پر چلنے یہ ہے جوان اگر ہو تو دوسروں کو اپنے نقش قدم پر چلاؤ نہ یہ کہ دوسروں کے البتہ دوسرے کے نقش قدم اگر صحیح ہیں تو اس کو نہیں لیکن اگر غلط رسم و رواج کی ہیں لقد وجدنا علیہ آبانہ ہم نے دادا نانا ساکو ایسے کرتے دیکھا یہ والی رویش چھوڑنی ہوگی بران نازم تو جب ایک چھوٹی سی تختی ایک چھوٹا سا بلیک بورڈ ایک چھوٹا سا کاغذ ہمیں کسی کے ہونے کے دلیل دیتا ہے تو پھر یہ پوری کائنات پذر اس پر غور کیجئے کیا ہے اس کائنات کہاں سے شروع کیجئے گا اس کائنات میں جمادات سے آپ شروع کیجئے پھر آپ کو سمجھ جائے گا اس خدا کو سمجھ جائے گا معرفت اس خدا کی اتتے پتھروں میں چند پتھر کیوں باکمال بن جاتے ہیں آپ دیکھیں سب پتھر تو عقیق نہیں بن جاتا سب پتھر تو در نجف نہیں بن جاتا فیروزہر پتھر بن جاتا اتتے پتھر پڑے ہوئے ہیں سب ٹھوکروں میں لیکن یہ کیوں انگلی میں انگوٹھی کا نگینہ بنا ہے کیوں اس لیے کہ آپ اس نے خدا کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کیا ہے جو روشنی اس کو ملی ہے اس روشنی کو اس نے قبول کیا ہے اپنے آپ کو سورج کے رنگ میں ڈھالا ہے بزرگ علماء کیا کہتے ہیں بزرگ علماء کیا کہتے ہیں جنہوں نے آغاں امام زمان کا سشمبہ شب ہے امام زمان سے مخصوص رات ہے شب چار شمبہ ہے کیا کہتے ہیں بزرگ علماء ہزار دعوے دیدار سے وہ دو ریقت نماز بہتر ہے جو مولا پسند ہو دو ریقت نہ ہو جنہوں نے دیدار کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو لوگوں کو دیدار کے چکر میں نہ بھزاؤ وہ تو تمہاری مشکلے کے نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ تو ہر وقت دکھانے کو تیار ہیں اس سے کہیں کہ لوگوں کو نہ بہتہ فلان جگہ امام زمانہ دکھائے دیئے فلان جگہ امام زمانہ دکھائے دیئے دیکھنا اور دیکھنے کی ترویج کرنا کرشمہ نہیں ہے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لینا کرشمہ ہے سبغت اللہ ومن احسو من اللہ سبغا اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا کرشمہ ہے دائریکٹ دیکھنا کوئی کرشمہ ہی نہیں ہے دیکھ رہا یہ بارش ہو رہی ہے کتنی سوڑک پر بارش ہو رہی ہے ہو رہی نہیں ہو رہی ہے ڈائریکٹ بارش ہو رہی ہے کوئی فائدہ ہے اس کو اس زمین کو اس پتھر کو اس سڑک کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اسے بہت فائدہ آپ کہیں گے گندی کی تھی غبار تھا دھل گیا بس نا لیکن جب اس کو زمین جذب کرتی ہے اور جذب کر کے زمین کی اندر اس کی تہوں میں پانی پہنچتا ہے سورج سورج تو ڈائریکٹ پہنچتا ہے نا جناب اس سڑک پر روڈ پر روزانہ زمین اور سڑک سورج کو دیکھ رہی ہے سورج کی روشنی لے رہی ہے اثر ہوا سورج کا برا اثر ہوتا ہے جناب سڑکیں سڑکیں پھٹ جاتی ہیں سورج کی شدہ سے پھٹتی نہیں پھٹتی ہے بنتی نہیں بنتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ دیکھ کرشمہ نہیں ہے لیکن یہی سورج کی روشنی کو زمین نے جذب کیا زمین کی تہوں میں مادنیات میں جتنے بھی پتھریں کیسے بنتے ہیں یہ زمین کے اندر جو روشنی جذب ہوتی ہے سورج کی جو مادنیات کے اندر پہنچتی ہے پتھروں میں اور ان پتھروں کے درمیان سے کچھ پتھر اس روشنی کو جذب کرتے ہیں اس جذب کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ پتھروں میں سے بعض پتھر عقیق بن جاتے ہیں فیروزہ بن جاتے ہیں زبرجد بن جاتے زمرد بن جاتے ہیں یہ کون بن رہا ہے زمرد سڑک کا پتھر کیوں نہیں بن رہا ہے سڑک کیوں نہیں بن رہی ہے اس میں یہ صلاحیت کیوں نہیں پائے جا رہی ہے فقط اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے لیکن اپنی صلاحیتوں کو بروے کار نہیں لارہ ہے لیکن جو اندر پتھر ہے سورج کی روشنی کو لیکن جذب کر رہا ہے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کر رہا ہے تو یہی انگلیوں پر انگوٹھی کا نگینہ بن رہا ہے امام زمانہ کو دیکھنا کرشما نہیں ہے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال لینا کرشما ہے ان کی روش پر چلنا کرشما ہے ان کے راستے کو کائنات تک پہنچانا کرشما یہ سب سے بڑی بات ہے جس کو ہم اور آپ درک نہیں کر پاتے ہیں پتھروں سے سیکھئے کیسے اسے خدا کی ماری کس نے مرائے پتھر اب پتھروں سے نباتات میں کون ہیں یہ نبات آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا بتاؤ کس نے پیدا کیا اللہ نے و انزل لکم من السماء امان اور آسمان سے تمہارے لئے پانی کس نے برسا یا کس نے کیا ہوتے ف ام بت نب ہی حدا اق ذات بہ جات اور پھر ان پانیوں کے ذریعے سے کس نے خوشنما باغ اگائے کس نے باغ اگائے ما کان لکم ان تم بے تو شاجہ رہا تم نے صلاحیت تھی کہ تم ان درختوں کو اگا لیتے تم اگانے کی صلاحیت رکھتے تھے نہیں بلکل نہیں رکھتے رکھتے اللہ اللہ بل ہم قوم جادل ان درختوں کو تناور درخت کس نے بنایا تم نے بنایا یا ہم نے بنایا کس نے نہیں بنایا بغی ہمارے علاوہ کس نے نہیں بنایا وَأَمْبَتْنَا فِيَا مِنْ كُلِّ شَئِئِ مَوْزُون زمین کے اندر ہر چیزوں میں سے موزون سب ہم وزن ہیں تمہیں تو ابھی مزہ بتانا بھی نہیں آتا کتے مزے ہیں مزے گناو گے ہمیں مزے گناو گے مزے گناو مٹھا کھٹا پھیکا کڑوا اور کیا اور کوئی ہے ہے کوئی اور اس کے لئے مٹھا کھٹا کڑوا پھیکا نمکین ہے نا یہ ہی تو ہے چھٹا یاد ہے اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں امروت مٹھا آم مٹھا دسہری چوسہ سفیدہ اب نینانوے عام گنوائیہ نینانوے قسم کے عام ہے نا اگر سب ایک ہے تو سو کیوں ہوئے آپ بتائیے مجھے ایک سو قسمیں بتا رہی ہیں کہ ہر ایک کا مزہ الگ ہے ہے یا نہیں بتائیے مجھے آپ ہے سو قسمیں ورنہ ایک ہی تو ہوتا سب دسہری کھالی کھاتے ہیں دسہری میں دسیوں قسمیں ہاں وزیر آلہ کے نام کی بھی ایک دسہری بن گئی بنی کی نہیں بنی تو بنی تو اس کا مطلب کوئی الگ سے مزہ ہوا ٹیسٹ ہوا تب ہی تو الگ سے ہوئی اور آپ اس کو بھی ٹھکاتے اس کو بھی ابھی تو صحیح سے مزہ بتانی پا رہے ہیں اچھا زمین ہے نا یہ زمین ہی تو کہاں سے زب نکلتے ہیں ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں لیکن جو ویٹامین آم میں وہی امرود میں جو امرود میں وہی کھیلے میں جو کھیلے میں وہی سیب میں جو سیب میں وہی ناشپاتی میں جو ناشپاتی میں وہی گہوں میں جو گہوں میں جو چاول میں وہی ڈال میں زمین تو ایک ہی ہے سب تو اسی زمین کے اندر جاتے ہیں گہوں نکل کے چاول ڈال آم کھیل آمرود سب کا مزہ لے کے کیوں نہیں نکلتا سوچا کبھی آپ نے کہ گہوں نکلتا ہے اپنی ویٹامین ہی لے کے کیوں نکلتا ہے چاول ہے تو سب کچھ زمین ہی میں چونتا کیوں گہوں اپنی ویٹامین کو چاول اپنی ویٹامین کو چونتا جناب کسی دوسری ویٹامین کو کیوں نہیں چونتا کچھ زمین خاص ہوتی کیا گہوں یہاں بویا جائے گا چاول یہاں بویا جائے لیکن ہے تو زمین کے اندر ہی ہے یہ زمین کے اندر بویا جانا اور زمین کے اندر سب کچھ کا ہو نا اور نکلنا خاص ویٹامین لے کے اس کا مطلب ہے جو نظم اتا کرنے والا ہے کوئی ہے جو نظم اتا کرنے والا ہے ان درختوں کو کون نظم اتا کرنے والا ہے ان درختوں کو اتنی ویٹامین اتا کرنے والا کون ہے ایک ہی زمین ہے کیا تم کو اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے درخت بنائے پہچان تیرے اس مال کو اور پہچان ہوگئے جلدی جلدی بات ختم کرنا ہے آپ کے سامنے کسی مرحلے تک پہنچ آج آج سمجھ میں آگئی تھوڑی چی بات یہ یہاں پہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے حل کر دو مختلف ویٹامین لے مختلف پھل نکلتے بعض نکلتے جو ملٹی ویٹامین ہوتے ہوتے نہیں اعتراض اعتراض زمین پر ہے یا ان درختوں اور ان پودوں پر ہے کس پر اعتراض ہے آپ سب ایک جیسے کیوں نہیں زمین تو ایک ہے سب ایک جیسے کیوں نہیں کیوں الگ الگ ہیں سب ایک جیسے کیوں نہیں نکلتے یہ اپنی ایبلیٹی کچھ ہے جیسے کوئی رہتے ہیں زمین کے اندر لیکن اس لائق ہے کہ انہیں کاٹ دیا جائے کسی لائق نہیں یہ دور پھیل دیا جائے اگر یہ رہیں گے تو پودوں کو نقصان پہنچائیں یہ بھی تو زمین کی اندر تھا یہ بھی زمین کی اندر سے نکلا تو یہ بیکار کیوں ہیں اس کے فوائد کیوں ہیں یہ الگ الگ سلاحیت ہے الگ الگ ایبلیٹی کیوں نکل رہی ہیں باہر زمین میں تو سب کچھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والے کی سلاحیت میں کمی نہیں ہے لینے والا اپنی سلاحیت کے مطابق لیتا ہے اب کوئی یہ اعتراض اور یہ بات جو کہتا ہے کہ سب برابر جو رسول کی بز میں بیٹھے کسی کو آپ صحیح اور کسی کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے سب برابر کن نجوم سب برابر یہ برابری والی بات غلط ہے یہ برابری والی بات غلط ہے یہ برابر وہ برابر کسی کو آپ کم نہیں ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ کہ یہ سب برابر نہیں تھے رسول کی بزم پر اعتراض ہوگا کہ رسول تو سب کو برابر کا سکھا رہے تھے لیکن کوئی اچھا کوئی برا کیوں نہیں رسول پر کوئی اعتراض نہیں ہے نور کی شوا ہے جو سب تک پہنچ رہی ہے کون پوری دھوپ ہے کمرے میں دھوپ کا انداز کچھ اور ہے کمرے کے اندر سے کمرہ بنا نور کا انداز کچھ اور بلکل بیسمنٹ میں آپ چلے گئے تو دن میں اندھیرہ ہے یہ مشکل سورج کی ہے یہ آپ کا بیسمنٹ میں جانا نتیجہ ہے دن میں لائٹ جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ سورج آنے سے مانے ہے جس کی جیسی صلاحیت تھی خرشید رسالت سب پر چمک رہا تھا اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جس کی جو صلاحیت تھی لیا اور جس میں ساری صلاحیت تھی خرشید نبوہ سے لینے کی وہی مہتاب امامت بن گیا سورج کے پیچھے چاند ہی چلتا ستارے نہیں چلتے ہیں لہذا اس کے جس صلاحیت تھی اسے سب کچھ سورج سے کی یہ جمادات کی منزل وہ نبادات کی منزل اور تیسری منزل کس کی ہے حیوانات کی غور کیا اپنے حیوانات کے سچے نہیں کبھی آپ نہ غور کی ایک چیز پر فقط آپ غور کر لیجئے بڑی لمبی کہانی ہے حیوانوں کی بڑی لمبی کہانی ہے حیوانوں کی ابو شاکر دیسانی ابو شاکر دیسانی دہریہ خدا کا منکر کہتا ہے مولا صادق آل محمد امام جھفر صادق علیہ السلام مجھے میرے مالک میرے مابود کی معرفت سے آشنا کیجئے آپ کو کچھ ہے آپ بتا سکتے بچہ چھوٹا بچہ بچہ کھلتے بچے ایک چھوٹا بچہ انڈے سے کھل رہا تھا انڈے سے امام نے اس سے انڈا لیا ابو شاکر دیسانی اس انڈے کو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر یہ چونے کی دیوار کس نے لگائی اتنی مستحکم دیوار اور پھر اس کے اندر یہ نزاکت جھلی کی کس نے عطا کی اور جھلی کے اندر کس نے سونے جیسا سیال مادہ ایجاد کیا اور اس سونے کے ساتھ ساتھ چاندی جیسا سفیدہ ایجاد کیا اور ایسا سونا اور ایسا چاندی ایجاد کیا کہ نہ سونا چاندی میں ملتا ہے نہ چاندی سونے میں ملتا ہے نہ کوئی اندر سے آیا کہ خبر دے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے نہ کوئی باہر سے گیا کہ ہے کون ہے رجب بات ہے یہ سلسلہ اٹھتا ہے ارے ہم ان سے اتحاد کرنے بارہ اماموں نے اتحاد نہیں کی ہم اتحاد کر لیں ارے اتحاد ارے دشمن ازاز زہرہ اللہ اچھ نحج البلاغہ مولا کہنات کا پڑی ہے تم کس راستے پر جا رہے ہو بے دینی میں متحد رہتے ہو بھائی بھائی رہتے ہو دین کا نام آ جاتا ہے تو اختلاف کرتے ہو نام نام کے لئے تم کو شیعہ سنی ہمبلی دیوبندی کی مسجد لگتی ہے اور اللہ کا نام آتا ہے تو اس میں تم کو اختلاف لگتا ہے بازار میں کبھی نہیں کہتے ہم ان سے کریں گے معاملہ جو حضر زہرہ کے قاتل ہیں پارٹی میں بلانے میں کبھی نہیں کہتے کہ ہم ان سے پارٹی میں بلائیں گے جو فلا کے فلا ہیں اس میں تو سب ہاتھ مل رہا ہے بازار میں تو خوب شیر و شکر بنے ہو اللہ کا نام آیت اس میں اختلاف ہے جہاں بلانا ہے سب کو جہاں اپنوں غیروں کو اپنا بنانا ہے وہاں اختلاف جہاں دور رہنے وہ کہاں وہاں اتحاد اب معصوم کو اوپر قربان جائیے کہاں اتحاد کے معنی کیا ہے کہاں جس طریقے سے انڈے کے چھلکے کے اندر سفیدی اور زردی رہتی ہے جس طریقے سے انڈے کے چھلکے کے اندر سفیدی اور زردی رہتی ہے کہ نہ سفیدی زردی میں ملتی ہے نہ زردی سفیدی میں ملتی ہے کہ جس دن سفیدی زردی میں مل جائے زردی سفیدی میں مل جائے انڈا گھول ہو جائے گا کھانے کے قابل نہیں رہے گا جب تک جدائی رہے گی اس وہ سفیدی سفیدی رہے زردی زردی رہے تب تک انڈا انڈا ہے جہاں ملا وہاں انڈا نہیں رہے گا گھول ہو جائے گا لیکن اس دوری کے باوجود چھلکے کے اندر دونوں ایک ساتھ ہیں بیضی اسلام جو کہا گیا ہے یہ بیضی اسلام کا انڈے کی قوم نہیں آئے یہ بیضی اسلام یہی ہے ایک اسلام کے نظام کے اندر رہو اندر اس طریقے سے رہو نہ وہ تم میں ملے نہ تم اس میں ملو یہ ہے لیکن دشمن کے سامنے جب ٹکرانے کی بات آئے تو اسلام کا سسٹم تمہیں ایسے گھیرے رہے کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ کر کے نہ لے اڑے یہ ہے سلسل کہ ابو شاکر دیسانی تجھے یہ انڈا دکھائی دے رہا ہے کیوں ہے یہ انڈا یہ تصفیہ شدہ چونے سے کس نے مستحکم کیا اس کے اندر جو یہ دانہ کھاتا ہے یہ ڈائریکٹ اس کے نظام حازمے میں نہیں جاتا ہے بلکہ ایک جگہ یہ سٹور کرتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کا بچہ ایک ساتھ انڈا نہیں رہتا جدہ جدہ رہتے ہیں اس لیے الگ سے مقام آمن بنایا ہے اس کے لیے نہیں اتنا نہیں اس کے نطفے کے اندر ایک گوہر ہے صدف کی طرح کہ جس کے بغیر وہ کمال تک پہنچ نہیں سکتا نازک جھلی کے بعد سخت دیوار بنائی ہے تا کہ چوزا اور اس کی غزہ محفوظ رہ سکے اور وہ مختلف جہتوں سے اپنی خوراک کا انتظام کر سکے اس تاریخ فضاء میں اندے کے اندر اس تاریخ فضاء میں اس کی آزاؤ جبارے کو خدا نے تشکیل دیا کہ جس کی ایک آنکھ کے بارے میں تحقیق مشکل ہے مرگی کی آنکھ تحقیق کرو اس پر کیسے بنائی گئی ہے کس سسٹم کے ساتھ بنائی گئی ہے نہیں اس کو مٹی اور پتھر کے درمیان سے اپنی غزہ لینی ہے تو اس کو ایک خاص خسم کی لکڑی جیسی چونچ دی ہے تاکہ پتھر اور مٹی سے ٹکرائے تو ٹوٹے نہیں ان کے درمیان سے اپنی غزہ لے سکے کہ تو نہ مہربان خالق ہے جس کو ہم بھولے اس کو چونچ دی ہے ایک لکڑی جیسی خاص قسم کی لکڑی جیسی جو پتھر سے ٹکرائے تو ٹوٹے نہیں الگ سے اس کو سنگ دانہ دیا ہے جس میں وہ کھائی ہوئی غدا کو رکھے اور پھر آہستہ آہستہ سٹوریج کرے آہستہ آہستہ اسے نظام حازم کے حوالے کرے یہ سب تو اس کی واجب واجب چیزیں تھیں اب اس کو مستحبات بھی عطا کیا اس کو خطرہ تھا گرمی سے اس کو خطرہ تھا سردی سے تو اس کے جسم کے اوپر پر عطا کیا تاکہ اس کو گرمی اور سردی سے نجات مل سکے اچھا کیسے ہی پر رہتا کیا ہم جب دے رہے ہیں تو ایسا لگے کہ دیکھ بھلا معلوم ہو اس پر کے اوپر مختلف رنگ ہم نے دے دیئے جیسے ہم مور کو رنگ دیتے ہیں ایسا رنگ ہے گویا رنگ مور کا رنگ ہے تنفلق انمثل الوان تواویز خدا نے جو اسے رنگ عطا کیا ہے وہ رنگ ایسا ہے کہ جیسے مور کا رنگ ہو اتنی ہی بات نہیں ہے مرغی وہ ہے کہ جو رات میں سونے کے علاوہ کبھی ٹکتی نہیں ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی یہ کس نے اس مسلسل حرکت کرنے والی مرغی کے دل میں خمار دے دیا کہ یہ اپنے انڈے کو بچے میں تبدیل کرنے کے لیے جو بیٹھ جاتی ہے خمار آلود ہو کے تو پھر اس وقت تک اٹھتی نہیں ہے جب تک کہ انڈہ بچے میں تبدیل نہیں ہو جائے ایک جگہ نہیں بیٹھتی ہے اگر ایک جگہ بیٹھتے تو کوئی ہاتھ ایسا کوئی پیر ایسا کوئی ہاتھ ایسی پھر کیسا کہ یہ حرکت دیتی رہتی انڈے کو حرکت دیتی رہتی انڈے کو تاکہ جسم کے مختلف آزا اس کے حرکت میں رہ کر بیلنس پیدا ہو متوازن پیدا فی کل شہین موضون ہر چیز میں موضونی تھے ہم وزنی ہے یہ جو دیر آئے خدا یہ کس نے عطا کیا ہم نے عطا کیا یا تم نے عطا کیا یہ کون ہے دینے والا کس کو سمجھاؤ گے کون ہے یہ خدا نہیں اتنا مرحلہ نہیں ہے اس سے آگے کبھی مرحلہ ہے تکمیل اب تکمیل ہو گیا جو اب تک انڈے کے پاس چھو نہیں رہی تھی کس نے اس کے غریضے اور نیچر میں ڈالا کہ جب اس انڈے کے اندر بچہ تکمیل ہو جائے تو اپنی ہی چونچ سے کھٹک کھٹک کے وہ انڈے کا اوپری چھلکا توڑ دے تاکہ اس سے بچہ نکال آئے کون ہے کون ہے اتنا نہیں مرغی کووے کو دیکھ کے بھگتی ہے بھگتی نہیں بھگتی ہے بلی کو دیکھ کے چلاتی ہے بھگتی ہے چیل کے قریب رہے گی لیکن اب تک جو ڈر پوک تھی اب تک جو بھاگ تھی تھی اب جو بچہ ہوا تو بلی کو دوڑا لیتی ہے اب جو بچہ ہوا تو چیل کو دوڑا لیتی بھاگ تھی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلی کو دوڑا ہے تو بلی جھپٹ جائے نہیں اب اتنی غرہ غرہ کہ بلی پر دوڑتی ہے چیل پر دوڑتی ہے اب تک اپنی جان کی بات تھی تو بھاگ رہی تھی اب خون جگر کی بات ہے تو یہ طاقت کس نے دی یہ قدرت کس نے دی یہ شجاعت کس نے دی اس نادان میں مرغی جس انڈر ہو جانا کھاتے ہیں کوئی اثر ہوتا ہے کبھی یہ سب کہے کہ اللہ اکبار اللہ خالہ کا آپ سمجھ فقط خلقت نہیں آئے فسوا بھی ہے تصویہ بھی ہے نکس ست درست کرنا بھی ہے اب جب اتنا سب کچھ امام کہے چکے ابو شاکر سے تو اب امام فرما اترالہ مدبر اے ابو شاکر دیسانی ذرا بتا دے کہ اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے یا نہیں کیا تیری سمجھ میں آتا کوئی اس کا مدبر ہے کوئی اس کے دل میں ڈالنے والا ہے کوئی اس کے غریزے میں ڈالنے والا ہے کوئی اس کی فطرت میں ڈالنے والا ہے اب کیا بولے خالہ فترک ملی یا مولا تھوڑا سا موقع دیجئے ذرا سوچ نہیں دیجئے اپنے اٹھا ڈال دیا آپ نے میرے اوپر کہ اب اس کو سیٹ کرنا ہے مولا فترک ملی اب جو سسٹم کو اس نے لگایا جوڑا تو اب کیا کہے اب کیا کہتا ہے جوڑ لیا اس نا تھوڑی دیر کے بعد تو اب جواب کیا آش ورسول اب ابھی تک دہریہ تھا لیکن جب سسٹم سمجھا دیا گیا مشکل یہی ہے ہم مولا کی بات نہیں سمجھاتے اس لیے اپنے ہمارے دشمن ہوئے جا رہے ہیں ہم خدا کے سسٹم کو نہیں بتلاتے اس لیے اپنے ہمارے دشمن ہوئے جا رہے ہیں اگر خدا کے بتائے سسٹم سے جوڑ دیں سمجھا دیں محبت بتا دیں تو ہر ایک کی زبان پر ہوگا اشہد اللہ الہ اللہ واشہد انہ محمد عبد وروی اتنا نہیں ہوگا بلکہ وہ پلٹ کی کہ آنہ کا حجت اللہ آپ ہے خدا کی حجت امام ہے خلقت پر حجت ہے خلقت پر اب ہم کون ہیں جب اتنا سمجھا دیجئے گا تو پھر بھائی بھائی میں اختلاف نہیں ہوگا پھر باپ بیٹے میں اختلاف نہیں ہوگا پھر میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوگا پھر ایک دوسرے کو سلام کرنے سے انسان دریغ نہیں کرے گا بلکہ کیا کہے گا مولا میں گناہ گار تھا میں گناہ گار تھا غلطی میری تھی یہ ساری خلقہ تو جانور کی ہے ابھی تو انسان کی بات ہی بچ گئی ایک سلام بجی پر محمد وعالمہ برحان النظم دوسری دلیل خدا کی معرفت کی بقیہ بیعت جو کل تک رہے گی انشاء اللہ ختم اس کو کو کریں سوال کریں سوال خدا بیہار لانوار جیلد تین صفحہ بتیس کافی کافی آر جی ہاں موت موت باشا ہاں ہاں موسیقی 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 جی جان دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دروازہ تھا دروازہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ الٹی چیدی بات دکھتے ہیں کہ اس زمانے میں دروازہ کا رواج ہی نہیں تھا جناب ابراہیم کے زمانے میں دروازہ کا رواج تھا جناب ابراہیم جو زمانے میں دروازہ کا رواج تھا پیغمبر اکرم کے زمانے میں دروازہ کا رواج تھا آیتیں موجود ہیں قرآن کہہ رہا ہے دروازہ جب نہیں تھے تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے گھروں میں دیوار سے پھاند کے نہ داخل ہو دروازہ سے داخل ہو یہ کیسے قرآن کہہ رہا ہے تصور باپ کا نہیں تھا دروازے کو باپ کہتے ہیں پردے کو ستارہ کہتے ہیں الگ الگ معنی ہے الگ الگ لفظ ہے نا عربی میں ستارہ کہتے ہیں دربان کو بوابہ کہتے ہیں آج بھی آپ جائے جائے آپ تو رہ چکے ہیں کہاں سعودی میں رہ چکے ہیں ائرپورٹ جب آتے ہیں تو اس پر کیا لکھ رہا تھا بوابہ فلاں لکھ رہا تھا نہیں لکھ رہا تھا تو بواب معصومین کے زمانے میں رہا تھے ایسا نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کسی نے ایسا کہا یا کسی نے کہا سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ بیٹھ کے آدمی گفتگو حل کرتا ہے فقط ہواوں میں گفتگو نہیں ہوتی آئے بیٹھیں جو اختلاع ممکن ہے قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے کہو جو تمہارے نہیں ہیں آؤ ایک کلمے میں یہودیوں سے کہتا ہے نصرانیوں سے کہتا ہے آؤ ہمیں ایک کلمے کے نیچے آ جائیں کہ جو اللہ الہہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو نا آؤ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں جب قرآن مناظرے کی گفتگو کرتا ہے تو کیا کہتا ہے یا تم حق پر ہوگئے یا حق پر ہم ہیں لیکن کیا کہتا ہے پہلے اس کو کہتا ہے یا تم حق پر ہوگئے یا ہم حق پر ہوں گے آؤ تو بات تو کریں سمجھے تو جب سمجھنا ہی نہیں ہے جب بات ہی نہیں کرنا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آئیں بیٹھیں دل جون کے بیٹھیں جس نے بھی پڑھا ہے جس نے بھی پڑھا کیا لے کے آئے تھے کس نے کہا جس مولانا نے کہا یہ آئیے بیٹھا جہنا جس مولانا نے کہا گفتگو کی جہنا ایسے ہواوں میں بات کیسے کریں جس مولانا نے بھی کہا ہے اس کا نام بتے اس کو یہی جوگشوری کی ممبر پر لاکے بات کی کہ آپ نے یہ کہا ہے کہا ہے تو کہاں کہا ہے اگر آپ نے کہا ہے دشمنین تو آپ دلیل پیش کیجئے نہیں تو ہم دلیل پیش کرتے ہیں یہ ہواوں میں بات ہو کے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے فلا صاحب پڑھ رہے تھے جو بھی نام ہو جس کا بھی ہم کو نام سے کسی کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ہمیں ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو آئے گفتو کرے ممکن ہے جو پردے کی بات کر رہا ہے اس کے پاس بھی کوئی مستحقم دلیل ہو وہ اپنی دلیل پیش کرے گا وہ دلیل پیش کرے فلا فلا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جوہے وہ پردہ تھا تو پھر ہم بتائیں گے کہ جوہے وہ فلا فلا کتابوں میں لکھا ہے جوہے مطلبہ تھا ہلو ہلو کرنے سے چلہ ہٹ کرنے سے کسی کے کچھ کہنے سے جوہے وہ اس کے بعد جھوٹی لانت ملامت کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کام نہیں حل ہوتا ہے ایک اس سے جوہے وہ کوئی دین سے خارج ہو گیا یہ ایک علمی بحث ہے آئیں بیٹھیں گفتو کریں آپ نے جو جس نے پڑھا تھا کیوں پورا مجمع جوہے وہ اس وقت تک خاموش رہا وہیں پر نہیں اس کو پکڑا یہ اس کے بعد کیوں باتیں بننے لگیں وہیں پر پکڑنا تھا نا مراد رضا آج آٹھ دن سے یہاں پڑھ رہے ہیں کسی کے موں میں زبان نہیں کی ایک سوال کرے اور مراد رضا چلے گیا اٹھاروی کو یہاں سے اب نہیں ہے تو پورے جو جوگشوری میں ہنگاو مچے ہمیں یہ پڑھ کے چلے گے ہمیں وہ پڑھ کے چلے گے ہمیں مولا کا خیال نہیں ہمیں آقا کا خیال نہیں تو یہ تو مراد رضا کبھی معاف نہ کرنے کی ہے اللہ کیا دامن پکڑیں گے کہ جب ہم تم سے کہہ رہے ہیں تو پوچھو تو کیوں نہیں پوچھا ہم غلط تھے تو تم نے آکے میرا دامن کیوں نہیں پکڑا ہم اگر عقیدے اور دین کے خلاف پڑھ رہے تھے تو تم نے اس وقت کیوں نہیں پوچھا یہ عادت بڑی بری ہے پڑھ کے جائے کوئی پوچھو کسی سے یہ کونسی عادت ہے جس نے پڑھا ہے اس کا دامن پکڑو اس نے کس فضاء میں پڑھا ہے اس نے کس میدان میں پڑھا ہے اس نے کس مقدمات کے تحت پڑھا ہے ہم تو وادی میں نہیں ہیں اس کی بات کے جو ہم اس کے سلسلے میں فیصلہ سنا ہے یہ کسی کے سلسلے ہیں بھی ہمیشہ عادت ڈالیے بچے کو استاد کو بچہ استاد بناتا ہے یاد رکھے گئے بچہ استاد بناتا ہے وہ اس کلاس کامیاب ہے جس اسکول میں بچے ٹیچر سے پوچھتے ہیں اس اسکول اس کلاس کے استاد بہت برلینٹ ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ دس بچے اگر کلاس میں ایسے ہیں جو تاب اور توڑ سوال کرنے والے ہوں تو دوسرے دن سے استاد دس بڑی کتابوں کا مطالعہ کر گیا اور جس کلاس کے بچے ڈال ہوتے ہیں جو بولا وہ لکھا اور رٹہ ہمارا امتحان دیا وہ بچے کامیاب نہ وہ استاد کامیاب بچہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو ٹیچر بناتا ہے استاد بناتا ہے پوچھ پوچھ کے سوال کر کر کے یہ کوئی مشکل نہیں ہے سلطفہ کوہن پوچھو گہرائی علم آسل کرنے کے لئے ولا تسل تانمتا آزمانے کے لئے نہ پوچھو اور ایک اچھا خطیب مشکل ہماری یہی ہے کہ ہم نے سننے کی عادت ڈالی ہے چپے ایسے موں پر بولنا ہمیں آتا ہی نہیں ہے آج کیوں ہر خطیب آتا ہے اور اس کے موں میں جو آتا ہے پڑھ کے چلا جاتا ہے کیوں پڑھ کے چلا جاتا ہے الٹی سیدھی یہ تو دروازے اور پردے کی بات ہے یہ تو دروازے اور پردے کی بات اگر بل فرض آپ دیکھیں ہم جملہ کہہ رہے ہیں ممکن نہیں اس کو کوئی اڑا لے جائے کہ انہوں نے بھی کہہ دیا پردہ تھا بل فرض اگر پردہ تھا بل فرض اگر پردہ تھا وہ بھی تو جلا وہ بھی تو جلا بل فرض تمہیں تو بحث دوسری ہے لیکن جو جو بے دینی کی چیز پڑھ کے چلے جاتے ہیں جو اللہ کو لطاڑ کے چلے جاتے ہیں حسین دیتے ہیں تو نہیں چھینتے ہیں اللہ دیتے ہیں تو چھین لیتا ہے جو اللہ کی توہین کر کے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کبھی نہیں بولتے ہیں یہ آپ نے جسور بنایا ہے یہ آپ نے جورت دی ہے خطبہ کو زاکرین کو کہ وہ جو موں میں آتا ہے پڑھ کے چلے جاتے ہیں حضرت علی کو اللہ بنے مجھے تو نساری کا خدا اچھا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے علی کو برا لگتا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے میرا تو خیال ہے کہ جناب زینب معصوم ہے آپ کونے عصمت دینے والے جس کا باپ دوسروں کے دیوئی خدا ہی نہ لے اس کی بیٹی تمہاری دیوئی عصمت لے گئے عصمت آپ کی دیوئی لیں گے کون سی عصمت آپ دینا چاہتے ہیں آپ کی عوقات کیا عصمت دینے کی میں کہتا ہوں معصوم آپ کون ہیں عصمت آپ کے ہاتھ سے بڑھتی ہے کون ہے آپ عصمت دینے والے جناب ہم نے پوچھنا چھوڑا اور معصوم کیا فرما ہے جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کی عبادت کی آپ یہ کہہ کے نہیں ہم کو تو سب کی سنیے سب تو مولا کا ذکر کرتے ہیں دعا سو نکال آئے ہیں بس کہاں پہ دعا سو نہیں غور سے جس کی بات سنیے اور یہاں سے زیادہ ڈراؤپ سیلنٹ کہاں ہوتا ہے کلاس روم بھی اتنا ڈراؤپ سیلنٹ نہیں ہوتا جتنا مجلس کی بزم ڈراؤپ سیلنٹ ہوتی ہے جس نے کسی کی بات کو غور سے سنا اس نے اس کی عبادت کی تو اب اگر بولنے والا سننے والے کو خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے تو سننے والوں نے خدا کی دا اور اگر بولنے والا سننے والوں کو اپنی طرف دعوت دے رہا میں کہتا ہوں میرا خیال ہے تو سننے والوں نے شیطان کی عبادت کی فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا کہ مجلس میں بیٹھ کے خدا کی عبادت کرنی ہے جو شیطان کی عبادت کرنی ہے بلانے سے پہلے سوچنا ہوگا آپ کو کون آرہا ہے کیسے آرہا ہے اپنے خیالات پیش کر رہا ہے کہ اختلاف پہلے یہ مولا کی گفتگو کر رہا ہے جسے لوگوں کے دل جڑے ہیں لہٰذا ہماری گزارش ہے ہم کل تک ہیں آپ کے سامنے جو بھی میری گفتگو سے متعلق آپ کو سوال ہو یا اس کے علاوہ بھی سوال ہو دیکھیں میں نے پہلے دن کہا کہ ممبر سے سلونی کا دعوی یا علیہ مرتضی کو راست آیا یا ان کی نسل کو راست آیا اس کے علاوہ کسی کو راست نہیں آیا دعوی کیا جو غیر نے ممبر سے مو کی کھائی جس نے بھی دعوی کیا سلونی کا وہ گیا لہذا ہم نے سلونی کا دعوی نہیں کیا لیکن آپ پوچھئے نہیں معلوم ہوگا یہی تو سب سے بڑی بات ہے ہمارے یہی سب سے اچھا مسئلہ ہے کہ کہیں پر انما نہیں ہے دو فریقوں میں بات ہوئی کہا کہ ایک مسئلہ ہے کہا بتاؤ کہ جو تم اپنے بزرگ سے پوچھ گیا تم اپنے بزرگ سے پوچھ گیا کہا فیصلہ یہ کرو جو مخالف تھا اس نے کہا فیصلہ یہ کرو کہ جو تم معلوم کر کے آوگے اور وہ بات اگر غلط ثابت ہو گئی تو تم کو اسے ماننا ہوگا جو مخالف تھا اس نے کہا ہاں ہاں ٹھیک جو ہم مارے وہ کہیں گے وہ ہم مان لے بلکل سکا اس اہلِ بیت کے چانے والے سکا کہ اگر تم ہار گئے مناظرے میں تو تم کو جو ہے وہ بدلہ کہا نہیں ہم نہیں ہم نہیں کیونکہ ہم جو بتا رہے ہیں تم کو ہم انما نہیں ہیں ممکن ہے ایک بات دین ہو ہمیں معلوم نہ ہو ہم سے بزرگ موجود ہیں ممکن ہے اس بزرگ کو ہماریاں انما معصوم پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کے اوپر انما نہیں ہے لہذا ایک چیز ہمیں معلوم نہیں ہے تو دوسرے سے دوسرے سے اس سے بزرگ سے اس سے بزرگ سے یہاں تک کہ صحیح بات معلوم ہو جائے یہ پیش کریں گے اگر اور کچھ کوئی سوال ہے اگر اور کچھ کوئی سوال ہے جو ہمارے ہاں جو روایتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ شگم مادر میں تھے ہمارے ہاں یہی روایتیں ہیں وہ کہاں سے پڑھئی کدھر سے پڑھئی فورا پوچھئے نا یہ ایک نئی بات آپ کے لئے ہے نا تو نئی باتیں فورا پوچھئے کہ مولانا یہ بات ہم نے پہلی بار سنی ذرا بتائیے کہاں ہے کس کتاب ہے ہمیشہ ریفرنس پوچھے اگر شریف مولوی ہوگا نا اگر ذہن کا ٹھیک ٹاک ہوگا تو کبھی ناراض نہیں ہوگا فورا کہاں کہ فلان جگہ دیکھا ہے فلان آپ اسے پوچھئے یہ ہے عام طور پر مشہور ایک مورد ہوئے کہ بات چیزیں مشہور ہیں جو غلط ہیں چیئے نا وہ ایک الگ سی چیز ہے کہ ہم پڑھنا ہے تو اس کو ہم کو مستحکم بنانا ہوگا یہ جو اب تک معروف ہے یہ غلط ہے ان دلیل کے ساتھ ان دلیل کے ساتھ ان دلیل کے ساتھ ان دلیل کے ساتھ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے ان دلیلوں کے ساتھ ان دلیلوں کے ساتھ ان دلیلوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن جو معتبر ہے روایتیں وہ شکم مادر میں تھے وہ سخت کی روایت ہے سخت کی روایت ہے تین مہینے یا چار مہینے کی روایت بعض لوگوں نے تو بہت جسارت کی ہے عائشہ بنتو شاتی کی کتاب بطلت و کربلا کتاب بہت معروف ہوئی مہرمان کربلا کربلا کی شیر دل خاتون بہت اردوم بھی ترجمہ ہوئے اس میں تو اس نے اور زیادہ بلندر کیا ہے بہت مصر کی رہنے والی ہے تو وہاں تو اس نے اور کر دیا کہ امام حسن پیدا ہوئے امام حسن کے بعد امام حسین پیدا ہوئے اور اس کے بعد محسن پیدا ہوئے اور محسن کی وفات ہو گئے اس کے بعد زینب کبرا پیدا ہوئے یعنی رسول اللہ کے زمانے ہی میں جناب محسن پیدا ہے یہ پورا جو کچھ بھی کرتوت ہے ان لوگوں کی مصر صاحب اس نے اچھے الفاظ میں کر کے لپیٹ کے کنارے ڈال دیا تھے ہی نہیں محسن تو ہی تب ہوا کہاں سے یہ کہنے سے تھوڑے ہی ہو جائے گا کوئی ایک دو کتابوں میں تھوڑے ہی ہے یہ مسئلہ کے جائے وہ حال ہو جائے گا فقط ہم نے تھوڑے ہی کہا کہ مسئلہ حال ہو جائے گا یہ تو نہیں ہے ایسا یہ دینے تو کیا تھا اس سے انہوں نے ثابت کیا کیا میں نہیں معلوم جو بھی کیا وہ جانے اس لئے کہ تین مہینے کا اس سے کیا ثابت کرتے ہیں ایک رسالے سے تو نہیں مسئلہ حال ہوتا ہے کس رسالے نے یہ لکھ دیا میں تو بتا رہا ہوں کہ کتاب میں اتنی اہم کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں مصر کی کتاب ہے آئشہ بنت الشاتی اس نے تو یہ لکھا ہے بطلہ تو کربلا میں جس کو اچھا خاصا اس کا جواب دیا ہے علامہ قزوینی نے اپنی کتاب میں زینب من المہد علاللہہد میں بہت اچھا جواب دیا عربی میں کتاب ہے اس میں بہت اچھا جواب دیا ہے یہ غلط ہے ایک جگہ ہوتا تو مسئلہ تھا یہ تو پوری کتاب خانے بھرے پڑے سارے کتاب خانے جلا بھی دیا جائے ہمارے تبدون کے کتاب خانے تو موجود ہے اس میں لکھا ہوئے اور کس کی نہیں پھنا ہے پہلے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرمائے پرچم اسلام کو سربلند پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرمائے عطباتِ عالیات کی حفاظت فرمائے دائش دہشتگرد گروپ جو عراق میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑا ہے اسے اس مہینے میں اپنے خاص قہر و غزب کا نشانہ بنا اور اس کا مقابلہ کرنے والے تمام شیعہ سنی تمام مسلمان جو مقابلہ کر رہے ان کو طاقت قوت عزت شہرت مقام سب عطا فرمائے فلسطین میں قتل ہونے والے ننے ننے بچوں پر اس مہینے میں اپنا رحم نازل فرمائے اور اسرائیل کی طرف داری کرنے والے امریکہ کو اور اسرائیل کو صفحہستی سے نص و نابوت فرمائے مرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آنے والی شب قدر میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق ہتا فرمائے اپنا مقدر بنانے کی توفیق ہتا فرمائے اپنے مولا کے ظہور کی تاجیل کو خدا سے لینے کی توفیق ہتا فرمائے اس شب قدر میں جانے والے قرآن ناطق کی پرواز کے زمانے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ گریہ و زاری کی توفیق ہتا فرمائے اس گریہ و زاری کے صدقے میں ہمیں ہمارے دلوں کو منور و نورانی خرار دے اس گریہ و زاری کے صدقے میں ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کر دے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم گناہ گاروں کے ناصروں میں شمار فرمائے